دنیا کے مسائل پہلے ہی کم نہیں تھے مگر ہماس کے ٹیررسٹ حملے نے مسائل کو اور بڑھا دیا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری خبریں دب گئی ہیں افریقہ میں اسی طرح قتل عام ہو رہے ہیں یکرین روس کے اسی طرح کے مسائل چل رہے ہیں بھارت اور کینیڈا کی جو سفارتی کشیدگی تھی وہ کچھ کم ہو رہی ہے لیکن بارحال وہ ختم نہیں ہوئی لیکن اسرائیل اور ہماس کی جنگ نے تمام خبروں کو دبا دیا ہے بات چیت ہوگی کیا یہ جنگ آہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں لے کر جا رہی میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ میڈل ایس میں یہ کوئی پہلا کرائسز نہیں ہے دیورنگ دا پاس فور فائف ڈیکیٹس آہ یہ میڈل ایس کا ایک روٹین ہے اب ذرا ان پریسیڈنٹ قسم کا ہماس کا ایکشن ہوا تھا لیکن آہ مجھے تھرڈ وارڈ وار کا خطرہ یکرین اور روس سے زیادہ تھا اب بھارت میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے بھارت کی پالیسی شفٹ کیا ہے یہ سب باتیں آج ہم پروفیسر دیر شرمہ جی سے کریں گے ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسپرٹ سکالر آہ انڈین انسیچیوٹ آب مینجمنٹ روح تک سے جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے سر آپ کا سر بھارت کا سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ کنسرنز ہیں ایون آہ میڈیا میں بھی کنسرن ہیں کہ کہیں یہ تھرڈ وارڈ وار تو نہیں ہو رہی بھارت کے کچھ پرامیننٹ جنرلس اس وقت ایل عویب میں پہنچ گئے اور اور بھی دنیا بھر کے جنرلس وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو سر صورتحال کو آپ کیسے سکالرلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کرنٹ سیچویشن کیا ہے انیلیسس کو دیکھتے ہیں پھر پاس سیچویشن کو دیکھتے ہیں پھر اس کا ہم گلوبل پرسپیکٹیب دیکھتے ہیں تو پہلے تو ابھی ہم نے پچھلے دس دنوں کے اندر اندر سوشل میڈیا انیلیسس کرا کے میں سامنے اپنے رکھے بیٹھا ہوں کہ ہم نے ٹوٹر کے جو کمنٹس ہیں آہ آہ وچھ ایزرائیل یا پیلسٹین یا ہماز مینچنگ اس کا ایک ورڈ کلاؤڈ بنایا ہے تو اس میں کیا نکل کے آتا ہے اگر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں کمنٹس میں سے انڈین کمنٹس آرتی ہے جو تو نیریٹیو جو ہے جو سوشل میڈیا نیریٹیو ہے وہ heavily pro-Israel جو data بول رہا ہے تو social media پہ pro-Israel جو components ہیں وہ کافی زیادہ ہیں but the other part which is you know if you view it anti-Islamic component بہت زیادہ ہے which is even more than pro-Israel actually تو یہ social media analysis کو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو یہ کونسپٹ کنسپچولی ہم اسے سوچیں تو ایسا کیوں ہے میبی انڈین کونٹیکسٹ انڈین سیناریو انڈین انوائرمنٹ میں اس کو ایک انڈین لینس سے دیکھا جا رہا ہے اور گلوبلی ایک سورٹ اف ایک view بنا بن رہا ہے کہ یہ اسلام اور وائلینس کو لنک کیا جائے بڑا سٹرونگ اور اس کا ایویڈنس سب بار بار جب پریزنٹ کیا جاتا ہے ٹیلیویژن کے اوپر وہ لوگوں کے بیوز کو ایمپیٹ کرتا ہے لوگ اپنے بیوز کو ٹوٹر یا اور اتیادی پلاٹ فارمز کا جا کر ایکسپریس کرتا ہے so what i can i can conjecture from the data analysis is that now people have been able to establish a very strong linkage between countries where there is larger populations of you know islam and violence اور اسی طرح سے اس کو project کیے جا رہا ہے اب I don't know I really cannot comment کہ یہ یہ نکل کے آ رہا ہے data سے it is organic or inorganic I would not be able to comment but I am speaking from the data کیونکہ اس کا ایک پچھر ایک بنا دے گئے یہ تو present ہے اب ہم اگر پاسٹ میں جائیں تو this area has never had peace اس ایریا میں کبھی بھی peace نہیں ہے پچھلے پہ 50 سالہ پہ 75 years of conflict is what we have seen in this region ہمارے جو viewers ہیں ان کو جان کر یہ پتا ہوگا کہ پہلے یہ ایک بریٹش mandate تھا یہ انٹائر ایریا ہی بریٹش تھا اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سعودی عربیا کوئی پرانا دیش نہیں ہے سعودی عربیا as a nation came out as an outcome of the defeat of the Turkish empire in the second world یہ سارا Turkish empire کے انڈر یہ area آتا تھا اس کو Ottoman empire بہتے تھے اور ان میں سے یہ واحد states کٹ کٹ کے وہاں سے نکل آئی ہیں اور ان میں سے یہ جو nation states امرج ہوئی ہیں ان میں سے ایک area یہ پلیسٹینین سٹیٹ کا بھی تھا which remained a British mandate British of the presence رہتنا چاہتے تھے اب second world war کے بعد جس کے اوپر بہت لیون یوریس کی یہ کتاب ہے آپ کے بیور پڑھنا چاہیں ملینڈ مانتے ہیں اس کا theological evidence ہے scripture evidence ہے I don't know whether there is other you know کوئی ایسا کوئی you know non اس کا evidence is against evidence I don't believe is there but supporting evidence is there کہ تقریباً پانچ ہزار سال آٹھ ہزار سال پہلے یہودی یہاں پہ بستے تھے اس کا ذکر جو ہے وہ تورہ میں بھی ہے تیلمڈ میں بھی ہے Old testament کے اندر بھی ہے یہاں پہ یہودی رہ دیتے اور یہی پر قرآن جتنے بھی یہودیوں کے کرسچنز کے اور جیوز کے کرسچنز کے مسلمان کے بہت سارے یا انجل ہیں ان کا اس ریجن سے سروکار رہا ہے پرانتو جیوز اسی اپنا ہوملین مانتے ہو یہاں آکر بس کے اب at that point the British like always جیسے انڈیا پہ انہوں نے divide کیا انڈیا پاکستان میں انہوں نے بڑا سا clever سا solution نکالا ان کا these things cannot happen without the support of the ruling empires at that point in time تو ruling empires were US and UK and France اور اس کو تھی رول کر تھی بھی Second World War میں جیت چکے تھی انہوں نے 1948 میں state of Israel کو establish کیا اور انہوں نے کہا یہ Israel کا حصہ ہے اور یہ حصہ ہے جہاں پر Arab ہیں وہ Palestine حصہ اب یہ solution of course Israel کو بڑا منزور ہو گیا ان کو مل گیا کچھ ان کے باس کچھ بھی نہیں تھا but at that time the Arabs declined this solution and they launched a full scale war against the Israelis that war lasted for about a year and that war was not fought by one Arab country by the way Egypt excited with Jordan excited with Syria Lebanon excited with Israel of course the people who were fighting were Israelis but they were very well supported by the British and they were very well supported by the US at that point in time because US still houses one of the largest Jewish population in the world and the Jewish population in the US is very dominant very thriving and very economically educationally very forward dominant power and Jews Jewish state of Israel prevailed in that war now what did do and they did the war and they war and and the war and the war and the country and Israel and the ہرا دیا اس کے بعد ایک بار تو سکسٹیز میں ایدی امید صاحب نے یہودیوں کا پلین آئی جیک کر لیا ریڈ آن انٹی بھی ہوا وہاں سے انہوں نے اپنے لوگوں کو بچایا تو بہت ساری ایونٹس ہوتے رہے سیونٹیز میں آکے اس کا سلیوشن نکلا سلیوشن یہ نکلا کہ گزہ کو اور ویسٹ بینک کو جو کی ویری ڈومننٹلی مسلم ایرابک ہیں ان کو ایک کنٹرول آف لائن آف کنٹرول اسٹاکلش کی جائے اور ان کے ایک ایک سا ایک سا ایریا سا ڈیفائن کر دیئے گا یہاں پہ وہ لوگ رہیں گے اب یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ ایریا جو ہیں پٹیکلرلی گازہ کا جو ایریا ہے اس کو تو پھر بھی ایک سمندر لگ جاتا ہے ویسٹ بینک کو تو کوئی ایریا ہی نہیں ہے دوسری سمندر ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی they only have an outlet towards Jordan تو گازہ اور ویسٹ بینک آر ناٹ کنٹیٹ تو یہ ایک بڑا کنفلکٹیڈ سا ایک سلیوشن بنا دیا جس کو ٹو نیشن تھیری کا روپ میں دو ہزار میری خواہدے چار یا پانچ میں اس کے اوپر پرمنٹ سلیوشن نکال دیا گیا کہ یہ بنیں گے جس کے نتیجے میں جو پیلسٹائن لیبریشن آرگنائزیشن جو کہ لیڈ کر رہی تھی گورنمنٹ پرم ایکزائی کیونکہ وہاں تو سرکارتی نہیں ہے ان کی تو they were operating through لیبنان تو ان کے جو لیڈر تھے یاسر عرفات اور شمون پریز اور ایک اور ان کے ایک لیڈر تھے میں ان کا نام بھول گیا تینوں کو نوبیل پیس پرائز ملا کے ہاں جی انہوں نے جی فیصلہ کر دیا ہے اب وہ فیصلہ ہونے کے بعد this was not actually a فیصلہ یہ انہوں نے جو پرابلم کو کارپٹ کے نیچے کر دیا which still kept simmering جس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ over a period of time وہ پرابلم کو اچھے سے ہنڈل لی گیا گیا اور وہ پرابلم ہنڈل نہیں ہوئی تو there's simmering notions ہیں لوگوں کے وہاں پر and there is also lot of external players involved وہاں پر تین major جو organizations ہیں وہ Hezbollah ہے یونکہ ایران supported ہے شیعید organization حماس ہے حماس ہے very recent actually حماس زیادہ پرانی نہیں ہے حماس کو تو میرے کہا 35 سال 37 سال ہوئے ہیں اور PLO ہے Palestine Liberation Organization پرانا ان کا سروکار ہے یہ تین major entities ہیں ان میں سے ایک پتہ used to be another organization جس کا more or less اب کوئی وجود بچا نہیں ہے نہ PLO کا کوئی ایسا وجود بچا ہے حماس اور Hezbollah armed اور یہ armed factions ہیں ان کا وجود بہتا ہوتا گیا over a period of time ان کو support میلتی تھی considerable support میڈلیس سے آتی تھی اب ہوا یہ ہے کہ بڑے چھوٹے طریقے سے بتا دوں کہ 2011-12 میں جب Arab Spring ہوا تو عربی دیشوں میں اپنی problem جتنی بڑھ گی تو ان کی فنڈنگ ڈرائے ہو گئی جب ان کی فنڈنگ ڈرائے ہو گئی تو دے سٹارٹڈ لکنڈا آلٹرنیڈیو سورسز آف فنڈنگ اب اسی لیے وہ کتر سے یا سعودی سے یا جارڈن سے یہاں سے سریعہ سے فنڈنگ کی بجائے اب ایران سے یا اور دوسرے دیشوں سے فنڈنگ آنی شروع ہوگی اور جب وہ فنڈنگ آتی ہے تو اپورس پیپل وانٹو سی آؤٹکم اور اس کا آؤٹکم یہ ہے فنڈنگ آرہ دیا ہے لوگوں کو اور وہ وہاں سے وانکو کیا ہے اور وہ وہاں سے ان کو چھوٹی کیا ہے کہ وہ ایرانز ہیں کہ ان کی آئیس پہ آٹک ہوتے ہیں کبھی وہ کوٹا موٹا بم گرا دیتے ہیں یا وہ ڈرون سے کوئی اٹک کر دیتے ہیں یا کوئی وایلینس ہو جاتے ہیں یہ آپریشن ہو جاتا ہے جہاں پہ پانچ سات آدمی دس آدمی بڈ ایٹس سکیل جس میں کہ ایک ہی بار میں تقریباً پندرہ سو سولہ سو آدمی مر گیا ہو اور تین چارہ ہزار آدمی غائل ہو گیا ہو اور چار پانچ سو ہزار آدمی you know is unknown ابھی captured ہیں ان کا بھی numbers exact numbers are not available اب اس کے کاؤنٹر میں اب اسرائیل نے ایک اٹاپ ادھر لانچ کر دیا ہے and they are going to carpet bomb ادھر بھی اب میرے خیال سے تقریباً سات سو آٹھ سو آدمی ادھر ان افیشل numbers آ رہے ہیں اور بائیس سو سے میرے خیال سے پچیس سو آدمی غائل ہو چکا ہے these are unofficial numbers numbers could be higher much higher than this but now it appears that it is it is going to be a lasting conflict یہ جلدی ختم ہونے والا ہے جی آپ نے کہا کہ it appears کہ یہ conflict جلدی ختم ہونے والا نہیں یہ conflict سے بڑھ کے اب جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ جنگ پہلے بھی اس region میں کئی بار ہوئی اور کئی بار تنازات بھی ہوئے اب یہ جنگ جو ہے بھارت میں جس طرح social media پہ دیکھی جا رہی ہے کہ شاید third world war ہو اور میں نے اپنے پیچے میں کہا مجھے third world war کا زیادہ خطرہ یوکرین میں ہوا تھا اور وہ یوکرین کا مسئلہ بھی ابھی حل نہیں ہوا ولادی میر پیوتن بھی ابھی چائنا گئے ہیں اور regional power جو ہیں وہ different طرح سے اس issue پہ react کر رہی ہیں ماضی میں بھی پاس میں بھی differently react کرتی رہی بھارت کے point of view سے مجھے یہ بتائیے کہ بھارت نے بہت clear stance لیا مجھے یاد پڑتا ابھی کوئی چھے آٹھ مہینے پہلے ہی پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی نے اپنی تقریر میں بھارت کی foreign policy کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم وہ دیش ہیں جو فلسطین بھی جاتے ہیں اور اسرائیل بھی جاتے ہیں اور دونوں جگہ ہمیں گلے لگایا جاتا ہے یاسر عرفات مجھے یاد ہے پاکستانی سب سے زیادہ فلسطین کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان شاید ایک آت بار ہی گئے تھے دو ایک گھنٹوں کے لیے وہ تو ہر دفعہ آہ بھارت جاتے تھے اور انہوں نے اندرا گاندی کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو بھارت کی یہ جو policy shift ہے کیا اس terrorism کی وجہ سے ہے جو حماس نے کی کیونکہ بھارت خود بھی terrorism کا آہ victim ہے اور آپ نے جو data دیا اس data میں بھی آپ نے بتایا کہ بھارت کے social media پہ جو reaction ہے pro israel and as well as آہ وہ آہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہے حالانکہ بھارت کے بہت اچھے سنبند ہیں آہ middle east کے ساتھ لیکن بھارت کا major reaction ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ زیادہ پاکستان کی وجہ سے ہوتا ہے یا بنگلہ دیش میں جو ہندووں کے ساتھ برا سلوک ہوا یا پھر even بھارت کے مسلمان کہیں کہیں کچھ نہ کچھ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کچھ سرکل میں کر دیتے ہیں اس وجہ سے بھارت میں anti-muslim یا anti-islam ایک reaction built ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں میں دو باتیں آپ سے precisely جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت کی policy shift کیا حماس کی وجہ سے ہے اور جو بات آپ نے کی جو ایک reaction ہے بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے وہ تو بنیادی طور پر پاکستان کے حوالے سے ہے لیکن یہ یہاں کیوں نزلہ کرتا ہے میں آپ کو میں لکھ رہا ہے آپ کے پوائنٹس ہے میں میں پوائنٹ بے پوائنٹ آنسر کرتا ہوں پہلے تو ہم policy shift کی بات کرتے ہیں i don't believe it's a policy shift i think it's a policy growth یہ policy میں development ہے you are building on the previous work that you have done we have not changed our position میں اس کا example دیتا ہوں example یہ ہے کہ over a period of time دیکھیں 48 میں ہم بھی ازاد ہوئے تھے وہ بھی ازاد ہوئے تھے india was non-aligned and it was quite clear کہ israel was a frontier of the west اور اگر آپ جو بائیڈن صاحب کی ایک سپیچ چو ہے وہ ابھی trend ہو رہی ہے 1970s کی جب وہ سینیٹر تھے ان کی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ israel is very important for the west and it is an operation of the west it is not the operation of israel we need israel جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہے تو india remained neutral in that sense india had a very big muslim population india had traditional ties with the with the middle east and still has those ties so india maintained a very strong support for palestine which it does today also aaj بھی جو MEA کے representative نے speech دی ہے اور UN میں جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے india supports palestinians india does not india is not against the palestinians so there is a no policy shift there policy development as a while we support the palestinian state we want to have a very strong relationship with the state of israel as well جو پہلے ڈیلو یاسر ارافات was a moderate at that point compared to the other people باقی ان کے جو وہاں پہ کون پہ رہیس تھے ان کے حساب سے یاسر ارافات وہاں سے moderate اور یاسر ارافات بائی دوائے اندرا گاندی کو اپنی بہن 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 بھولتا تھا اور وہ بھائی بھولتا تھا very close relationship پہ دیچتا تھا اور اس ٹائم پہ ان کی ہی moderate position کا یہ نتیجہ تھا کہ 2005 میں جو ان کا agreement ہوا جس سے کہ پلیسٹینی اتھارٹی بانی اور اسٹیٹ آف اسرائیل میں کچھ lasting relative peace ہو گیا for a good period of 20-30 years. وہ relative peace کا پیدا رہا. اب یہ ایک پہلے تو this is a growth in policy. I repeat the policy was always there we support the state of Palestine which we do today. The policy development is we support the state of Palestine and creation of state of Palestine but at the same time we want to have a very strong and very thriving relationship with the state of Israel because Israel is a valuable partner and a valuable partner to have. Israel has been helpful to India India has been helpful to Israel India is the only country in this entire region where the Jews have never been persecuted. India has a reasonable size a few lakhs of Jews who live mostly in the western part of India. The Jews live in in Maharashtra and some I think in Gujarat as well. Jews کی جو abadi ہے وہ growing abadi ہے by the way اور ان کو کبھی persecution نہیں ہوا. So we have a long standing relationship. دوسرا آپ نے جو question پوچھا کہ India کا کیا loss ہے. India انڈیا جو امپورٹ کرتا ہے وہاں پر اسرائیل جو امپورٹ کرتا ہے انڈیا امپورٹ کرتا ہے وہ جیمز جویری ہنڈی کرافٹ اور ہم جو ان سے تکنولوجی small components and even arms and munitions جو بھی جیتے ہیں that is only about 2 billion dollars تو ہم لوگ زیادہ وہاں بھیج رہے ہیں ان سے کم لے رہے ہیں اور یہ ان دی لارجر پچچر it is nothing compared to our trade with middle east انڈیا کا trade with middle east is something around 280 billion dollars most of it is oil because we import about 70 to 75 percent of our oil needs by the way where we have developed strength is that lot of that oil we bring in our country we refine and there is a significant part of it کیونکہ ہم پر رفائن کرنے کے باال دوبارہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے جو بائے پروڈکٹس نکلتے ہیں جو اویل سے پروڈکٹس نکلتے ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ تو یہ ایک impact انڈیا کے اوپر آئے گا اگر if there is an instability in the middle east اس کا typical reaction یہ ہوتا ہے کہ dollar strong ہوتا ہے oil prices اوپر جاتے ہیں capital flight ہوتی ہے stock market نیچے جاتی ہے کیونکہ capital flight ہوگی تو stock market نیچے جائے گی اور dollar consolidate ہوگا اور لوگوں کی investments US میں بڑھیں یہ typical signal ہے تو انڈیا کے اوپر اگر یہ چلتا ہے لمبا ہے اگر یہ 6 منہ سال چلتا ہے تو اس کا impact آنا شروع ہو جائے overall دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ چائنہ آپ نے بتایا چائنہ اور ریشیا کا بھی جو پوٹن جی جو وزر کیا چائنہ کو اندہار میرے خیال سے ہم اس چیز کو بڑا ایک global context میں دیکھیں global context میں it is not Islamophobia it is probably not even you know anti-Muslim sentiment I think the Muslim numbers are rising یہ سے لوگ در جاتے تو میں ایک paper پڑھ رہا تھا اس paper کو میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں this paper is written by a very prominent author who is not a Jewish person by the way and he states that the population of Muslims in the israel israel part in the year 1995 82% of the population of israel was jewish and 18% was muslim that number has now come down to about 73% jewish and about 27% muslim so یہ population ka bhi a big factor the large population of the muslim population has grown and the jewish birth rate has actually remained largely stable or even in certain areas declining so so this is a very factor about the thinking of the people and how they are reacting to some of the things in israel and that's why it is very very important even for israel to Palestinian state ko support israel me boho saare loog kate in kate palestinian state nahi banni chahiye but joh deep thinkers hain alakki it is against the people logon ko hi pasand ni a but palestinian state is actually in their interest kukhi agar palestinian state ban jati hai to palestinian state will absorb about 80% of the muslim population of that region so this region will remain a jewish majority for a very long period of time because 73% say that number will probably go up to about 80% log move ho jayenge hunka opportunity bine parantu agar a combined state baneghi so it will be impossible even for israel to have a jewish prime minister because in 10 years this place will have a larger population of muslims than jews this is going to be a very typical scenario for israel is liye indian policy is کو back کرے گا China. China has money and resources. But they don't want to get into a direct conflict. Russia is already in direct conflict with America. Direct conflict with Europe through Ukraine. Ukraine is fighting at the behest of Europe and America. Categorically stay کہ ہم نے 60 billion dollar 70 billion dollar دیا ہے. Europe بولتا ہم نے 10 دیا ہے. 15 دیا ہے. These things are happening. So یہ جب چیزیں ہو رہی ہیں so what will Russia do? میرے حساب سے جب میرا analysis کہتا ہے. After having read the situation in Africa particularly آپ کے جو viewers ہوں گے agar hunka interest ہو. They should read the developments in Niger in the last one year. They should read the developments in Burkina Faso. They should read the developments in Eritiria. They should read the developments in East Africa. They should read the developments in many of these surrounding countries just in the last one to one and a half years. There is a huge number of increase even in social media. Reels ban rahi hai, YouTube shorts ban rahi hai, where African leaders are praising China, praising Russia, and are denouncing the West, particularly the Europe, and also support. He is USA, and Europe has support. And Palestine where does support go? He has support go. He has support go. Russia go. China go. China go. He has support go. Syria go. Iran go. In the front, but in the back from Russia and China. So یہ جو ominous signs نظر آ رہے ہیں یہ کافی dangerous signs ہیں for the stability and tranquility of the world. جی آپ نے کہا کہ دنیا کی stability کے لیے اس وقت جو signs ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں اور یہ ایک reality ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ China بھی نہ Israel کے خلاف ہے نہ Middle East کے خلاف ہے اور Middle Eastern جو regimes ہیں Saudi Arab کی ہو Even Qatar کی ہو قطر اگرچہ قطر کے اندر حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طالبان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قطر کی مرضی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ قطر ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں پیس کر رہا رہا ہے ان سب کے بیچ لیکن یہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو situation یہ آپ کو اور عرب رجیمز اندر سے ان سے ڈھری رہتی ہیں آئیس کے خلاف سعودی عرب ہمیشہ آپریشن کرنا چاہتا تھا اور ویسٹ نے آپریشن کیا تو یہ خود آپ کو کیا یہ جہادی قوتیں حماس اور جب ہم پیلسٹینین انز کہتے ہیں تو ہماس کو پیلسٹین انز کو الگ لگ نہیں عرب رجیمز تو میرے حساب دو ہی میڈل اسی اس ریجن میں دو ہی جو قوتیں ہیں جو کی طاقت ہی ہیں وہ سعودی ریوی اور ایران ترکیس میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا پیسے بھی اور اپنی چیزوں میں اُلجا ہوا ہے اور نیٹو کا حساب بھی وہ ویسے بھی وہ نہیں نیٹو وہ ان میں ہاتھ نہیں ڈالے گی قطر وہ تو ایک چھوٹی سی کنٹری ہے حالانگی پیسہ ہے ان کے پاس امریکن ان کا وجود امریکہ سے ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو سمپلی فائی کریں تو سعودی عربی اور ایران ان کا انٹر پلیٹ حماس کی فنڈنگ کے لنکس بہت سارے آرٹیکل آرہے ہیں اس کے اوپر کہ ایران سے لنک لوگ آرہے ہیں پر کوئی سوچے کہ حماس ایران سے کیوں لنک کرے گا ایران سے ہزباللہ کا لنک ہونا چھے کیونکہ تریڈیشنل لنک ہے سو آئی دو نو فر شور کہ اس کے کیا certain ہیں بھر ایک چیز ضرور ہے کہ سعودی آرہی 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 سو کچھ 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 کہتے ہم ان کو پسند نہیں آئی ہے اور اگر آپ سوچے کہ آرہی آر سعودی آرہی آرہی ریلیشنشپ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے تو آرہ پھر باکی لوگ کچھ کرے نہیں پائیں گے اس کے اوپر یوں بکر لوگ avoid کرتے ہیں آرہی یہ ریلیجیس کانفلکت ہے یہ ریلیجیس کانفلکت ہے یہ ریلیجیس کانفلکت یہ ہم لوگ اس کو دنائی کریں گے اگر ہم یہ کہیں گے کی ریلیجیس کانفلکت نہیں اور اگر سعودی عربی اور اسرائیل ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ریلیجیس کانفلکت ختم ہو جاتا ہے then it becomes a political issue it is no longer a religious issue اور وہ ختم کرنے والے تھے اب اس کو تانکی یہ ریلیجیس کانفلکت ختم ہو کے ایک پولیٹیکل کانفلکت نہ بن جائے لگوں کے اموشن دی جوڑیں گے اس کو دیریل کر دیا گیا ہے now it has become difficult for the biggest power in the Middle East which is Saudi Arabia and many countries will go along with them now to immediately start talking about establishing and normalizing ties with Israel Iran جو ہے وہ all of a sudden وہ backtrack پہ اس کے بہت سارے reasons دیکھئے during the covid time one of the biggest achievements about which میرا paper بھی ہے کہ north south corridor established ہو جا انڈیا سے JNPT سے Mumbai سے مال نکلتا تھا وہ ایران کے port پہ 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 جاتا تھا ایران ریڈ سی میں نکل کر باقو وغیرہ سے ہوتے سی جاتا جاتا تھا اب یہ north south corridor جب establish ہو تو امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک proposal میں انہوں نے کہا ہم یہ indo european corridor بنائیں گے اگر north south corridor establish ہوتا ہے تو ایران کی importance بڑھتی ہے ایران سے ہمیں سمان لے جانا پڑے گا ایران کے port سے وہ سمان میں جائے اور آگے پھر شپ پکڑ لے گی اور اس کے بعد shorten the distance جو traditional route ہے جو کہ ایجپٹ والا جو ہم جسے سویس کنال والا روٹ وہ روٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب امریکہ نے انڈیا میں جی ٹوی میں کہا کہ انڈیا نے بھی کہا نور تور ری روٹ آپ انڈیو ایراؤ بیان کوویدور بنایئے انڈیا سے وہ سیدھا وہ تور امان سے سعودی عربی ہمیں ہمیں ٹرین آدھا تور تور ٹرین ٹرین اسے وہ سیدھا نکل کر ید وہ سیدھا انڈر ایراؤ انڈر واہ انڈر سیکھنیل سیکھنی تور پیج کی time by 50% time to travel by 50% of the containers تو جب یہ situation آئی تو Iran maybe they would have said کہ یہ ہمارا تو again so they have now in very recent times lot of papers have come out of Iran where they have said the instability of Middle East would not make it viable for the Indo-European Indo-Middle Eastern European corridor تو اگر power dynamics میں آپ اسے دیکھیں گے تو Middle East کے اوپر حالانکی Saudi Arabia would really not want اور ان کی میری کارز گومنمنٹ بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ یہاں پہ conflict or dispute ہوگی who wants conflict or dispute ہوگی but because it really it impacts Iran it it neutralizes them and it is also not in the plan of things of America America ان کو neutralize Iran کو کرنا جاتا ہے اسی لئے ان کو بار بار ان کو link کیا جاتا ہے ان سرکیس تو یہ بہت بڑا ایک strategic play مجھے لگتا ہے اسی لئے i think the leadership of India particularly and leadership of Saudi Arabia will have to play a very very important role in sort of creating a balance otherwise یہ چیزیں اور اسکلیٹ ہوں گی اور اور خراب ہو جی ٹھیک آپ نے کہا خاص طور میڈل ایس کے context میں اب وہ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں تھرڈ ورل وار کے جو خدشات ہیں وہ ہمیشہ سے رہی ہیں سیکنڈ ورل وار جب سے ختم ہوئی ہے تھرڈ ورل وار کی کوئی نہ کوئی گونج اٹھتی رہتی ہے کیونکہ وہ سائے بڑے خوفناک فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار کے چلے آ رہے ہیں اور اب سیچویشن جو ہے وہ پھر سے بہت ہی والا ٹائل ہو گئی ویس کی چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن گرشتہ کچھ سالوں میں بہت بڑی ہے روس کے ساتھ ایک دم سے چیزیں بلاسٹ ہوئی ہیں دورن دا پاسٹ ایٹ ٹین ایئرز اور اب تو دو سالوں سے جب سے یوکرین پہ حملہ کیا روس نے تو تب سے ہم تھرڈ ورل وار کو پوٹینشل دیکھ رہے ہیں خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو سائن بڑے ہی واضح بھارت میڈل ایست اور یورپ اور امریکہ کی جو کوریڈورز ہیں وہ بنے گی لیکن اب یہ حماس کا جو ٹیررزم ہے اس نے دو تین چیزوں کو شیک کر دیا کیونکہ ایران بھلے سے کو ڈائریکٹ سپورٹ نہ کر رہا ہو مگر اس کی حمایت کھل کے کر رہا ہے تو ایران اور سعودی عرب کی آپس میں کچھ دوستی ہوئی تھی اب حماس کے اس چکر میں یہ ہوا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کا تعلق نہ بن سکا جو ایران کو بہت پسند ہے جو ظاہر ہے روس کو بھی پسند ہوگا چین حالانکہ خود دوستی کرانے والوں میں ہے ایران اور سعودی عرب کی تو بڑے یہ کمپلیکس معاملات ہیں کمپلیکس رشتے ہیں کمپلیکس ایکنومک سینیریوں ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے کتنے آپ کو خوفناک پوٹینشل نظر آتے ہیں تھرڈ ورل وار کے مجھے ایسا لگتا ہے جی کہ آم نائنٹی نائنٹی وز وری امپورٹن یر انیس نبے میں جب پریزیڈنٹ گوروچوب نے اور اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ جارج بوش اس کو تاگے تیرہ گر انٹی میں چلے گئے جارج بوش سینیر سینیر جی جو جرمن بول ہے اس کو گرائے جائے تو گوروچوب ساگ کی بڑی تیپیکل سٹیٹمن ہے انہوں نے کہا we have an understanding now i don't know who will carry it forward this is where nato will stop but nato وہاں رکھا نہیں انیس سو نبے میں وہاں پر کیا سو گیا جی بیلکنائزیشن ہو گئی USSR کے کئی دیش بن گئے ان کے چھوٹے 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 کتنے Azerbaijan سے لے کر Turkmenistan سے لے کر Kazakistan سے لے کر اتنے سارے ملک نکل گئے اور warsaw جتنے بھی دیش آتے تھے جی سارے ہی اس کو اگر آپ بیلا روس کو پکڑنے جو اور جی پکڑنے سارے ہی ادھر سب یہ دیش کھانے اب کیا ہے کہ نیٹو کا ایکسپینشن ہوتا رہا وہ ایک ایک انہوں نے European یونی کا یونی کا سیمیلٹینی سیمیلٹینی ایکسپینشن کرنا شروع کر دی اس کا سب سے بڑا کونفلکٹ جو سے ارائز ہوا تھا وہ بوزنی ان بوزنیا میں جو لڑائی ہوئی بل کلنٹن صاحب کے ٹائم پہ 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 یونی پولر کانفلیکٹ بھی کہ یورپ میں بھی کانفلیکٹ ہوا یہاں پر بھی کانفلیکٹ ہوا اس لائن پہ اور اس کے بعد افغانستان میں اراک میں کانفلیکٹ ہوئی ہے افغانستان میں نائن الیون کے بعد اراک میں دوزار تین کے بعد اب یہ سب چیزیں بلڈ اپ ہوئی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ we are now going back to bipolar world. Bipolar world ایسے ہے bipolar would not be the right state میں ملٹی پولر بھی اگر بول دے مجھے لگتا ہے bipolar would be a safe state America and its allies on one side Russia and its allies on the other side اسی لیے the signs are ominous کیونکہ میں نے یہ جو یہ جو environment ابھی جو اسرائیل میں create ہوا ہے اسرائیل نے اپنے ساڑھے تین لاپ کے قریب ریزروس کو ریکال کر لیا جو ان کی reserve forger ساڑھے تین لاپ آگیں اب یہ کریں گے کیا when you call on an army of three and a half lakh people they will do something they will start something they've already started something and there's blatant statement has been made by israel کہ وہ اب تو you know they will pay the price and heavy price اور دنیا میں ان کی support میں سب لوگ آئیں گی ہی it will be very difficult for western countries to condemn them کیونکہ جو پہلے انہوں نے ہواس نے کر دیا وہ ان کی جو زیادتی بھی ہوگی اس کو بھی ریشنلائز کرا دیں تو یہ environment کو sustain کرنے کے لیے i mean of course aap دیکھئے it is impossible کہ palestinien لوگ ہیں وہ شانتی سے بیٹھیں گے وہ نہیں بیٹھیں گے they will have to get support from somewhere اور ان کو chinese money and russian support آئے گا with russian front یہ میرا ایک view ہے on the other hand israel will need the support of america and the western european country this this conflict جو ہے یہ regional conflict ضرور ہوگا میری یہ امید ہے کیونکہ اب اگر ہم اس کو کہیں کہ اب direct conflict میں world war اگر ہم کہیں اگر بھی سے world war ہم second world war کو world war کیوں مانتے ہیں کیونکہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی پر اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو amerika میں تو کوئی war کی نہیں in the mainland amerika you know جو pearl harbour ہے وہ تو american mainland سے چھے ہزار میل دور ہے six thousand miles not kilometers اور hawaii جو ہے وہ تو میری خواہ سے flying time ہی میری خواہ سے california سے چھے گھنڈے کا flying time ہوگا آج کی ڈیٹیٹ کتنا دور ہے south amerika میں کوئی war نہیں اچھا india کے اندر barring the eastern part of india where there were some skirmishes and some fights and some some period of war in small areas remaining india pakistan یہاں تو کوئی war نہیں ہوئی اور اگر آپ central asian countries میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بڑا limited war پہ ہوا but because europe was involved اور اس کو europe was at the at the epicentral میں اس کو world war ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ europe پہ تو war چلی رہی ہے اب یہ نیا area of war emerge ہو گیا جس میں global ڈھول ہو جائیں گے ہے world war 3 is not about having world involved directly into a conflict world war 3 means global resources will be pooled into on each side to have a conflict ongoing اس کو continue کرنا اب رسیا ukraine war اس کو ہم سمجھتے دے ایک ایک مہینی پہ مند ہو جائے گی آپ ڈھول سال ہو گئے ہیں ڈھول سال ہو گئے ہیں the war is ongoing and is it a regional conflict i beg to differ as an analyst i would say it is a global conflict because global resources consume it is affecting the world اور یہ لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے with the backing of the global powers it's not with the backing of one country against the other یہ ایسا نہیں ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے there will be concentration of global powers who will be acting at the behest of one side or the other تو یہ ominous signs world war کے ہیں so that's why i am saying uh ke world war 3 جو ہے وہ تو میری خیال سے you know ڈی فیکٹو ایک طرح سے چلی رہا ہے جی بہت آپ نے اچھے ڈھنگ کے ساتھ rationality کے ساتھ یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں اور situation دنیا میں کافی conflicting ہے battlefields جو ہیں وہ آپ نے صحیح کہ یورپ battlefield رہا first world war second world war اور اب third world war اور کہ اگر کوئی امکانات ہیں ہم سب کی دعا ایسا نہ ہو وہ already battlefield یوکرین کی صورت میں یورپ بن چکا ہے یہ global conflict آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ جو یوکرین والا معاملہ ہے میری ذاتی رائے میں یہ میڈل یس سے بھی زیادہ خطرناک ہے میڈل یس میں بہت سار بہت کچھ ہوا دورین ڈا پاسٹ سکسٹی سیمٹی یئرز لیکن وہ ریجنل بیٹل فیلڈ رہی جس میں گلوبل پلیئرز رہے یہ سب باتیں درست ہیں ہم بہت ممنون ہیں آپ نے بڑے اچھے ڈنگ سے جو آج کے کامپلیکس ایشیوز ہیں وہ ہمارے ویورز کو سمجھائے اور باتچیت آپ نے کی آنے والے دنوں میں پھر انہی حساس موضوعات پہ آپ کے ساتھ باتچیت جاری رہ گی بہت بہت شکر گزار رہے ہیں آج آپ نے وقت دیا ویورز باتچیت سن رہے تھے پروفیسر دیرہ شرمہ جی کی آپ ہمیشہ ان کی باتچیت کو بہت ہی میننگ فل اور ڈیپ آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاہے بگاہے پروفیسر دیرہ شرمہ کی باتچیت کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں ان کا جو انڈین انسیٹیوٹ آف منجمنٹ روہ تک ہے جس کے پروفیسر دیرہ شرمہ موسیقی ڈیوٹیوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ